ایک اور نئے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو چینل کے بارے میں سویٹرل ڈیسٹرل ٹی وی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سو ویڈیو کا پورا دیکھے گا دیکھنے کے بعد لائک کر دیجئے گا اور ایکسٹر انفرمیشن چال کو ابھی تک بھی سبسکرائب آپ لوگ نے نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا تک کہ آگے بھی بہت ساری انفرمیشن اپریڈ آپ لوگوں کو آپ کے ڈیٹی اچھ کے بار ٹی وی کی ملتی رہے بیلو نوٹفکیشن بھی اور رکھے گا تانگ نوٹفکیشن ویڈیو کا سمائے سمائے پر آپ کے پاس پہنچ جائے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر بھی کر دیں تاکہ سبھی ایٹرل ڈیسٹرل ٹی وی یوزر کے پاس ویڈیو پہنچ سکے اور پچھلی ویڈیو سا آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو ایڈ سکرین پہ آپ لوگوں کو مل جائے گی اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں سو گائز ایٹرل ڈیسٹرل ٹی وی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو چینل کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ایٹرل ڈیسٹرل ٹی وی پہ اب آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے سو بلکل گائز دو چینل جو ہے ایٹرل ڈیسٹرل ٹی وی سے ہٹا دیے گیا ہے ریموو کر دیا گیا ہے دو چینل آپ لوگ کو ایٹیل ڈیٹی ایچ پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے سب سے پہلے چینل نمبر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد چینل نام کی بات کریں گے سو پہلا چینل نمبر جو ایٹیل ڈیجٹرل ٹی وی سے ہٹا دیا گیا ہے وہ ہے 378 سو 378 چینل نمبر آپ لوگ کو ایٹیل ڈیجٹرل ٹی وی پر دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد دوسرا جو چینل نمبر ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے 542 سو دو چینل ریمو کر دی گئے ہیں 378 اور 542 یہ دونوں کے دونوں چینل اب آپ کو ایٹیل ڈیسٹرل ٹی وی پہ نہیں ملیں گے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اگر بات کریں کون سے چینل تھے ان پہ تو پہلا چینل تھا نیو سٹیڈ مہاراسترہ گوہ سو نیو سٹیڈ مہاراسترہ گوہ آپ لوگ کو پتا ہے سب ہی ڈیٹی ایس سے ریمو ہو چکا ہے اور ایٹیل ڈیسٹرل ٹی وی سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کو جسی کے بعد نیو سٹیڈ کا دوسرا چینل نیو سٹیڈ مہاراسترہ گوہ کے بعد نیو سٹیڈ بہار جار کھنٹ سو نیو سٹیڈ بہار جار کھنٹ اور نیو سٹیڈ مہاراسترہ گوہ ان دونوں چینل کو ایٹیل ڈیسٹرل ٹی وی سے بھی ہٹا دیا گیا ہے 30 نمبر سے اب آپ کو نیو سٹیڈ مہاراسترہ گوہ اور نیو سٹیڈ بہار جار کھنٹ دونوں کے دونوں چینل ایٹر پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے چینلوں کو بند کیا جا رہا ہے جیسے وجہ سے سبھی ڈی ٹی سے چینل کو ہٹا دیا گیا ہے ایٹر ڈیسٹر ٹی وی سے بھی دوروں چینل کو رنوو کر دیا گیا ہے ملتے کچھ اور بریک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ اسے آپ کا اپنی ایسا انفرمیشن چینل